کلام مقدس کلام مقدس ایک ایسا کلام ہے جیسے ہر صدی، ہر عمر، ہر سال، ہر گھڑی میں پڑھنے والا شخص تصور کرتا ہے یہ بات میرے لکھی اور بولی گئی ہے اور یہ ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ جب تک انسان اس دنیا کی آخرت تک باقی ہے یہ تازہ دم اسی کے لیے ہے اس کلام میں خدا آدم سے لے کر اس دنیا کے آخری آدم تک بات کرتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیسے کیا اور میں اس کو ختم کیسے کروں گا کلام مقدس بتاتا ہے کہ میں نے اس کی سزا اور نجات کیسے مقرر کی ہے خدا کب مجھے چھوڑے گا اور کب میرے ساتھ ہوگا یہ کلام کبھی بھی گزرا ہوا کل نہیں تھا مرنہ ہے یہ ہر انسان کی سانس کے ساتھ زندہ اور اس کے جسم میں خون کے ساتھ روا ہے اگر ان دونوں چیزوں سے کلام کو نکال دیا جائے تو انسان موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور وہ موت جس کی آگ نہیں بجھتی آپ حیات جس کا ذکر تمہیں پتہش کی کتاب میں ملتا ہے اس درخت کی بات تمہیں مکاشوہ کی کتاب پہ بھی ملتی ہے جس نے نجات حاصل کرنا ہوتی تھی یا ہمیشہ کے زندگی حاصل کرنا ہوتی تھی وہ آپ حیات کے پاس جاتا تھا اور آخری انسان تک جائے گا انسان آپ حیات کی تلاش میں ہوگا آپ حیات کے درخت سے انجان لوگوں کے لئے میں بتا دیتا ہوں آپ حیات یسو مسیح جو مسیح میں ہے وہ زندہ ہے اور زندہ ہوگا اور زندہ رہے گا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جائے گا اب میرے پہلے ارفاظ پر قول کریں جو میں نے کماتا کلام کے بارے میں کلام مقدس ایک ایسا کلام ہے جسے ہر صدی ہر عمر ہر سال ہر گھڑی میں پڑھنے والا شخص تصور کرتا ہے یہ بات میرے نے لکھی اور بولے گئی ہے آمین موسیقی